بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عمران علی تو ویور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیلنگ فین ٹھیک کرنے کا طریقہ کر بتاؤں گا کہ آپ کیسے سیلنگ فین گھر پہ خود آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اگر آپ کا سیلنگ فین نہیں چل رہا تو اسے آپ کیسے گھر پہ خود آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اسے کیسے کھول سکتے ہیں یہ سارا پروسیجر میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹیپ کیے بغیر ویڈیو کو اینٹر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اے ٹو زی ہائر پوائنٹ کی اچھے سے سمجھ آسکے ویور میں مکمل آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ کا سیلنگ فین نہیں چل رہا تو آپ اسے کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اسے کیسے گھر پہ خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو ویور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فین کا راڈ کھول لیا ہے ابھی ہم سیریز بورڈ لگاتے ہیں اور سیریز بورڈ پہ بھی آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرواتے ہیں کہ یہ فین بالکل نہیں چل رہا اور اسے ہم ٹھیک کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سیریز بورڈ ہم نے لگا لیا ہے یہ لیٹ ہے اور لیٹ کو ہم آپس میں جوائنٹ کر کے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لیڈ کو جوائنٹ کرنے سے یہ بلب ہون ہو جاتا ہے اور ابھی یہ ہم فین کی وائر چھیل کے اس کے ساتھ بھی آپ کو لگا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں میں جلدی سے فین کی وائر چھیل لیتا ہوں اور یہ اس کے ساتھ میں آپ کو لگا کے اس کی ٹیسٹنگ کرواتا ہوں یہ سیریز بورڈ کی ایک وائر ایک کے ساتھ اور دوسری دوسرے کے ساتھ ہم نے کلپ لگا دی ہیں یہ نہیں چل رہا یہ آپس میں جوائنٹ کرنے سے بلب ہون ہو جاتا ہے سیریز بورٹ بنانے کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ مجود ہے اگر آپ سیریز بورٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریشن میں دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے سیریز بورٹ گھر پہ خود بنا سکتے ہیں آسانی سے یہ ابھی میں فین کو کھولتا ہوں یہ دیکھیں ویورز تو ویورز میں اس کے یہ پیج کھول لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی وائر جو ہے جو مین دو نکلی ہوئی ہیں وہ وائر اور سیل کی وائر بھی نکال کے میں اس کی جو مین موٹر کی وائر آ رہی ہیں اس کا بھی میں آپ کو ٹیسٹنگ کرواؤں گا کنٹینیوٹی سے کلیم میٹر کے ذریعے کہ یہ بھی اس کی تینوں وائر نہیں بول رہی ہیں یعنی کہ تینوں وائر کوئی ریسپونس نہیں دیتی یہ بالکل ڈیڈ پروول پہ ہے یہ فین یہ میں اس کی وائر علیدہ علیدہ کر لیتا ہوں جلدی سے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں کلیم میٹر سے آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرواتا ہوں میں نے وائر کو علیدہ علیدہ سے کر لیا ہے جو تین مین وائر نکلتی ہیں موٹر کی وہ میں آپ کو ٹیسٹنگ کرواتا ہوں یہ کلائم میٹر سے میں اس کے ساتھ لیڈ لگا لیتا ہوں کلائم میٹر کے ساتھ اور کنٹینیوٹی پہ اس کی ٹیسٹنگ آپ کو کرواتا ہوں جلدی سے کہ اس کی تینوں وائر ہے نہیں بول رہی دیکھیں کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی یہ تینوں وائر ہی ڈیڈ ہے ابھی ہم فین کو جلدی سے کھولتے ہیں اور کھول کے اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیا ایشو آیا ہے کس وجہ سے یہ فین نہیں چل رہا یہ میں اس کے پیج جلدی سے کھول کے اس کو اندر سے آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں تو ویور اس کے پیج میں نے کھول لی ہے دوسرا پرسیجر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت ذہن میں رکھنے والی بات ہے یہ آپ نے نشان لازمی لگا لینا ہے جب بھی آپ نے فین کو اوپن کرنا ہے یہ والا نشان پیش کا اس کی مدد سے آپ نے لگا دینا ہے کہ دوبارہ فٹنگ کرتے وقت آپ کی جو فٹنگ ہے وہ بالکل ایکوریٹ جنون طریقے سے فٹنگ ہو جائے فٹنگ بھی ہونے میں بھی اگر آپ کو نشان نہیں لگاتے تو فٹنگ میں آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ نشان آپ نے لازمی سے لگا لینا ہے جیسے میں نے نشان اس کی کیسنگ پر لگا لیا ہے فین کی ابھی میں فرمے کی مدد سے اسے اوپن کرتا ہوں اسے کھول کے آپ کو اس کے اندر سے کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ اندر سے اس کی کنڈیشن کیسی ہے یہ میں جلدی سے فرمے کی مدد سے اسے اوپن کر لیتا ہوں آپ نے فین کا جو اوپر والا حیصہ ہے جہاں پہ کیپیسٹر لگتا ہے اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے جب بھی آپ فین کھولنے لگیں ایک تو آپ نے کیسنگ پر نشان لگانا ہے فین کی تاکہ ہماری فٹنگ جو ہے نا وہ بالکل ایکو ریٹ ہو اور دوسرا یہ آپ نے فین کے اوپر والا حصہ یہ بھی علیدہ کر لینا ہے اس کے نیچے ایک نٹ لگا ہوتا ہے وہ آپ نے اسے کھول کے اور نیچے پلاس کی مدد سے آپ نے پکڑ کے اسے اوپن کر لینا ہے اسے کھول لینا ہے علیدہ کر لینا ہے اسے کھولنے کے بعد ہم فرمے کی مدد سے فین کو کھولتے ہیں نیچے سے اور اس کی موٹر آپ کو دکھاتے ہیں کہ موٹر پہ کیا فالٹ آیا اور اسے ہم نے کیسے ریکاور کرنا ہے بہت ہی سمپل طریقے سے سمپل میتھڈ سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے گھر پہ خود آسانی سے اپنا سیلنگ فیلم ٹھیک کر سکتے ہیں کسی بھی الیکٹریشن کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کسی کو نجائز پیسے دینے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ فرمے کی مدد سے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں فین کی کیسنگ کو اور موٹر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے نہیں چل رہا یہ دیکھیں ویورز یہ فین علیدہ سے ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی موٹر بلکل ٹھیک ہے یہ میں موٹر بھی آپ کو دکھاتا ہوں موٹر جلی ہوئی نہیں ہے اور ہم اس کا دوسرا حصہ بھی علیدہ کرتے ہیں اور موٹر کو اس کے اندر سے کیسنگ کے اندر سے باہر نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں سے پیش آیا اور کیوں یہ فین نہیں چل رہا تو دوسرا حصہ کھولنے کے لیے ویورز آپ نے کوئی راڈ یا کوئی ایکسل بغیرہ لے جو ان شراخوں کے اندر آپ نے رکھ کے اور اوپر سے چوٹ دینی ہے اور بیسے آپ نے کھولنا ہے بہت احتیاط سے کھولنا ہے کہ اس کی کیسنگ نہ ٹوٹے یہ دیکھیں نا تھوکر دینی ہے آپ نے تو یہ موٹر یہ کیسنگ سے علیدہ ہو جائے گی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹر نکل آئی ہے باہر ابھی اس کی مین لیڈے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ویور یہ موٹر ہماری اندر سے نکل آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر کی کنڈیشن کیسی ہے موٹر بلکل نہیں جلی ہوئی ہم الیکٹریشنوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی وینڈنگ ہوگی یہ پندرہ سولہ سو روپے لگے گا یہ فروڈ ہے اس کی یہ لیڈے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی لیڈے مکمل طور پر اندر سے جلی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے یہ دیکھیں اس کی لیڈے اندر سے جل چکی ہیں اور یہ اس کی لیڈے ہم باہر نکال کے اس کی وائریں الادہ کر کے اور ہم آپ کو موٹر کی بھی ٹیسٹنگ کروائیں گے کہ ہماری موٹر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک جیسے کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا کہ ہم نے اس فین کو چلایا اور ہم دکھائیں گے کہ کیسے اس فین کو ہم نے چلایا اور کیا ایشو آیا یہ لیڈے اس کی جلی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیٹا پوکے یہ جل گئی ہیں اس کی تینوں لیڈے جلی ہوئی ہیں ہم یہ لیڈے الادہ کر لیتے ہیں میں جلدی سے ان کی لیڈوں کو نکال کے یہ موٹر جو لیڈے ہیں ان سے الادہ کر کے آپ کو سیریس بورڈ سے ٹیسٹنگ کرواتا ہوں اس کی موٹر کی کہ ہماری موٹر ٹھیک ہے یا کہاں پہ ایشو ہے وہ میں مکمل آپ کو دکھاؤں گا یہ ہم نے اس کی لیڈے نکال دینا جو جو جوائنٹ ہوئی ہیں اور اس وائر کے ساتھ موٹر کی جو وائر ہوتی ہے کوپر وائر ہے یا سلور وائر جو بھی ہے اس کو آپ نے مچس یا لیٹر کی مدد سے اس کا اوپر والا خول آپ نے جلا دینا ہے اس کے اوپر نگل لگا ہوتا ہے اسے آپ نے صاف کر کے پھر اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور میں یہ آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں یہ سیریس بورڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری موٹر بلکل ٹھیک ہے ہماری لیڈے جلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ موٹر چلنا بند ہوگی تھی یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے نگل جلا دینا ہے نگل جلائیں گے تو نیچے سے وائر کنیکٹ ہوگی یہ میں نے لیٹر کی مدد سے اس کا اوپر سے نگل جلا کے وائر نیچے سے نکال لی ہے اور میں یہ چاروں لیڈیں صاف کر کے پھر آپ کو سیریس بورڈ پہ ٹیسٹنگ کرواتا ہوں کہ یہ ہمارا فین چلتا ہے یا نہیں چلتا یا کیا ایشو ہے یہ اس کی لیڈیں میں آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں یہ اس کی لیڈیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کلوزلی کیمرے سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لیڈیں اس کی صاف ہو چکی ہیں جو ایک سٹارٹنگ کی ہے اور دو کپیسٹر کی ہیں لہذا لہذا سے جو سٹارٹنگ کی ہیں ان کو میں نے آپس میں جوائنڈ کر دیا صاف کر کے اور دو کپیسٹر کی ہیں ابھی میں ان کی آپ کو ٹیسٹنگ کرواؤں گا سیریس بورڈ میں نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ سیریس بورڈ ہمارا چل گیا ہے ابھی میں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرواؤں دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویورز یہ کامیابی سے ہمارا فین بلکل ٹھیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سیریس بورڈ سے میں نے آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرواؤں دی اس کی لیڈیں جل چکی تھی جو کہ ہم نئی لیڈیں ڈال کے اس کو دوبارہ سے بند کر کے آن کر دیں گے تو ویورز ہم نے کامیابی سے فین ٹھیک کر کے یہ چلا دیا ہے آئی ہوگی کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرا چینل ٹیکنیکل امران لکھو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ